اسلام علیکم ناظرین آج کی اس وڈو ہم بات کریں گے ٹاپ ٹین پین کلر میڈیسن کے بارے میں دوستو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ پین کلر میڈیسن ہوتی کیا ہیں دوستو پین کلر میڈیسن ایسی عدویات ہوتی ہیں جو درد کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور آج کی اس وڈو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے زیادہ اور بیسٹ استعمال ہونے والی ٹاپ ٹین میڈیسن کے بارے میں جن میں نمبر ٹین پر آتا ہے پیرسٹرامول دوستو جس کا جینلیک اسیٹا مائنوپین ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ پین کلر اور کالپول ہے اس کو زیادہ تر بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس میں انرجیزک پروپٹریز ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر اس کو درد کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کرواتے ہیں اور پرگننسی میں سب سے سیف پین کلر پین کلر ہی ہوتی ہے دوستو نمبر نائن پر آتا ہے ایسپرین جسے ہم لوگ ڈسپرین کے نام سے جانتے ہیں اس سیونٹی فائی ایم جی ڈیٹھ سو ایم جی اور تین سو ایم جی کی پیکنگ میں آتی ہے اس کو زیادہ تر سردرد کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر دل میں ہونے والے درد کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر یہ میڈیسن بلڈ تینر بھی ہوتی ہے دوستو نمبر ایٹ پر جو میڈسن ہے وہ ہے آئیبو پروفن جو کہ پروفن پلس پریسٹرمول کی کمبینیشن میں بھی آتی ہے اور سنگل بھی آتی ہے سنگل آئیبو پروفن کو بروفن کے نام سے جانا جاتا ہے جاکہ کمبینیشن میں یہ کمبی فلیم کے نام سے آتی ہے یہ بھی درد کو کم کرنے اور بخار کو کم کرنے کے لیے استعمال کروائے جاتی ہے دوستو نمبر سیون پر جو میڈسن ہے وہ ہے ڈیکلو فینک سوڈیم یا ڈیکلو فینک پروٹیشیم یہ ٹیبلٹ اور انجیکشن دونوں فارم میں اویلیبل ہوتی ہے دوستو یہ 50 ایم جی 100 ایم جی اور 75 ایم جی کی پیکنگ میں موجود ہوتی ہے اور یہ زیادہ عام استعمال ہونے والی پین کلر ہے ہڈیوں کے دلد کے لیے دان دلد کے لیے کسی بھی جگہ پر دلد کے لیے اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر سکس پر آتا ہے آسائیکلو فینک یا آسائیکلو فینک پلس پرسٹرمول دوستو یہ بھی ڈیکلو فینک کی ایک قسم ہے اور یہ ایسی میریزوں کو دی جاتی ہے جن کو سوڈیم یا پروٹاشم سے میتری کے اندر درد ہوتا ہو تو یہ جو اس کے اندر پرسٹرمول موجود ہے اس سے ان کو کیسٹرک ایشیوز نہیں ہوں گے اور یہ اچھے طریقے سے درد کو کنٹرول کر لے گی پر آتا ہے نیم زولائٹ دوستو اس کا پاپولر برینڈ نیم جو ہے وہاں ٹیبلٹ نیمز کے نام سے مشہور ہے ویسے تو یہ بہت ہی زبردست پینکلر ہے مگر جب پرسٹرمول سے بخار ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ڈاکٹر نیمز بھی سار اڈوائز کرتے ہیں جس سے جسم کے اندر درد اور بخار دونوں ہی کم ہو جاتے ہیں دوستو نمبر فور پر جو ٹیبلٹ ہے وہ ہے کیٹو رولک ٹیبلٹ تیبلٹ بہت سختان درد کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے برینڈ نیم ٹوڑا ڈول کے نام سے بہت مشہور ہے اور بہت ہیوی پینکلر ہوتی ہے دوستو نمبر ثری پر جو پینکلر ہے وہ ہے تیبلٹ نپروکسن تیبلٹ نپروکسن کا زیادہ تر استعمال سردرد کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے مثال کے طور پر میگرین مگارہ کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بارڈی کے مختلف حصوں میں مثلا ہڈیوں میں درد ہی کرنے کے لیے یہ ٹیبلٹ استعمال کروا جاتی ہے دوستو نمبر ٹو پر جو میڈسن آتی ہے وہ ہے پاراکسی کیم ٹیبلٹ تو اسی ٹیبلٹ بہت زیادہ اور ہیوی درد کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے مثال کے طور پر ریومٹائیڈ آتھرائٹس ہڈیوں میں ہونے والے درد کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اور اس کا موڈ آفیکشن بہت تیز ہوتا ہے دوستو ویڈیو کے آخر میں اور اینڈ پر جو نمبر ون پر میڈسن ہے وہ ہے کیپسول ٹراماڈو دوستو یہ ایک نارکوٹک انلجیزک میڈسن ہے کسی بھی میڈسن سے یا پین کلر سے پیشنٹ کو آرام نہ آ رہا ہو تو ڈاکٹر لاسٹ میں یہ کیپسول اڈوائز کرتے ہیں اس کیپسول کو کھانے کے بعد پیشنٹ کو کسی بھی قسم کا درد محسوس نہیں ہوتا اور اگر آپ لمبے حرصے دقش کو بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائز کی استعمال کرتے ہیں تو اس کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر جو بندہ اس کو ڈیلی استعمال کرتا ہے اس کو اس کے بغیر سکون نہیں آتا کیونکہ یہ نارکوٹک میڈسن ہے اور نارکوٹک میڈسن ایسی میڈسن ہوتی ہے جن کو جو انسان کو اپنا عادی بنا لیتی ہیں یعنی کہ اس کے بغیر بندے کو سکون نہیں ملتا دوستو امید کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو پسائن دے ہوگا یہ ویڈیو سمتے لگا آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کو ساتھ تب تک دیجئے اجازت